حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ افغانستان کے گاؤں سجستان میں سن پانچ سو سنتیس ہجری میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں بیس سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا اس وقت پورے ہندوستان میں کفر اور شرک کا بول بالا تھا لوگ خدا واحد کو چھوڑ کر ایٹ پتھر درخت جانور گائے اور گوبر کی پوجہ کرتے تھے ایسے تاریخ ماحول میں ایک خدا کی آواز لگائی واز اور نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت اور تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا جس کے نتیجے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوئے ملک کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے تقریباً آدھی ستی تک دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت کا کام کرنے کے بعد نوے سال کی عمر میں چھہسسو ستائیس ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں ہی مدفون ہوئے